بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عبد الرحمن بن عبیل لیلہ قَالَ كَانَ زَيْدُ بن عَرْقَمَا يُكَبَّرُوا عَلَى جَنَائِذِنَا أَرْبَعَانَ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَتٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَّمَا يُكَبِّرُهَا رَوَحُ الْمُسْلِمِ حضرت امام مسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عبیل لیلہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ زید بن عرقم ہمارے جنازے میں چار تکبیریں کہتے تھے انہوں نے ایک جنازے پر پانچ کہہ دی تو ہم نے ان سے پوچھا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ کہتے تھے اس وقت چار آئیمہ اکرام چار فکریں رائج ہیں چاروں آئیمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجمع امت ہے کہ جنازے کی چار تکبیریں امام شافی ہوں امام احمد بن حنبل ہوں امام مالک ہوں امام آزم ہوں چاروں آئیمہ کا اس بات پر اتفاق اور اجمع اور یہ جو انہوں نے اتفاق کیا ہے یہ احادیثِ صحیحہ جو کسرت سے وارد ہیں ان کے پیش نظر کیا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے یہ حدیثِ پاک صحابہ اکرام علی مردوان چار تکبیریں ہی کہتے تھے کیونکہ جیسے پانچ بھی تکبیر ہوئی فوراں اتراز ہو گیا بھئی یہ کیا کیا آپ نے ہمیشہ جو روٹین میں اب میں نے چار پڑھائیاں نے جی رکھتے ہیں تو کسی نے کوئی نہیں بات کی کیونکہ سب کو بتا ہے تکبیر اپنا رکھاتے ہیں شاہری ہیں آہ میں پانچ پڑھا دیتا تو تاجب ہو جانا تھا سب نے سوال کرنا تھا یہ کیا ہو گیا بھئی یہ کیا ہو گیا پانچویں تکبیر جیسے ہوئی صحابہ اکرام علی مردوان نے فوراں اتراز کر دیا حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے تو شارحین فرماتے ہیں حضرت زید بن ارکم نے بھول کر پانچویں تکبیر کہتی تھی بھول چک تو ماف ہے نا اگر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو بھول چک کے طور پر کیا ہے سجدہ صاحب آپ سجدہ صاحب کریں مافی ہو گئی وہ بھول چک کی وجہ سے تو بھول ہو گئی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اور وہ درست کیوں ہو گئی وہ پانچ تکبیریں جو جنازے میں انہوں نے کہیں وہ درست کیوں ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں پانچ تکبیریں بھی کہیں ہیں حضور نے چھے بھی کہیں ہیں چھے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مگر وہ منسوخ ہو چکی ہیں تو اب جو ہے عمل حضرت امام محمد نے موتا میں یہ حدیث نے کل کیا کہ حضرت سیدن عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیہ ان کے زمانے میں لوگ جو ہے چار تکبیریں بھی کہتے تھے پانچ بھی کہتے تھے چھے بھی کہتے تھے حضرت عمر نے کہا یہ کہہ بات آج ہمارے اندر یہ اختلاف رات تو پھر امت کے اندر تو پھر اور زیادہ گڑھ بڑھ پروگرام ہو جائے گا سارے جتنے جیت صحابہ اکرام متحد صحابہ اکرام تشریف فرما تھے ان سب کو کٹھا کہ بھئی بات سنو سارے تحقیق کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے آخری جنازوں میں کیا عمل فرمایا ہے اس کے مطابق جلدی کرو مجھے تحقیق پیش کرو علماء نے جنب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جنازے پڑھائیں ہیں آپ نے چار تکبیریں ہی کہیں تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ آپ نے چار تکبیریں کہیں اسی پر پھر حضرت عمر فاروق آزم نے کہا بھئی آج کے بعد کوئی پانچ نہیں کوئی چھے نہیں حضور کے آخری عمل پر اتفاق ہو گیا اجمع ہو گیا صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور کے آخری عمل کو دلیل بناتے ہوئے تحقیق کے ساتھ پھر آپ نے یہ غائد فرما دیا ٹھیک ہے نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین میری سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو ٹھیک ہے نہیں تو حضور کا عمل اور صحابہ اکرام میں جو میں کہتا ہوں شان سب کی سبحان اللہ کیا آئی بات ہے لیکن جو عمر فاروق کے عظم کا ایمان اور شان اور ان کا کنٹرول ہے نا حضرت صاحب وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا شانوں والے سب صحابہ کی جوتے میرے سر کا تاج ٹھیک ہے جی کسی کی میں تنقیص نہیں محاض اللہ کر رہا کہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کو کم تر نہیں 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 سب شانوں والے جن کو اللہ سیٹفیکیٹ دے دے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ میری جرت کیا ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی تنقیص کر کے ان کا کوئی نقص کا یا کمی کا پہلو نکالو نا نا لیکن انفرادی حیثیت تو ہے نا انفرادی طور پر کوئی بندہ ایک فیل میں ایک چیز میں آگے بڑھ سکتا ہے نا صحابہ کا سارا ایمان سبحان اللہ تھا لیکن جو فاروق اعظم کا ایمان تھا وہ کیا ہی بات ہے یعنی وہ تو ماشاءاللہ اللہ اکبر تھا لہذا حضرت ابن عمر نے عمر فاروق پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب حضرت فاروق عاظم کا جنادہ پڑھایا تو انہوں نے چار تکبیریں کہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی نے جب حضرت علی المرتضاشر خدا کا جنادہ پڑھایا تو چار تکبیریں کہیں حضرت امام حسین نے حضرت حسن کا جب جنادہ پڑھایا تو آپ نے چار تکبیریں کہیں بلکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جب جنادہ پڑھایا تو فرشتوں نے بھی چار تکبیریں کہیں لہذا اس کی اگر آپ یہاں پر چونکہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے پانچ دس منٹ اس سے زیادہ ہم ایکسیڈ نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے اس کی پوری تفصیل پڑھنی ہو مجھے بالکل بال کی خال اتار نہیں مکمل تحقیق پڑھنی تو فتح القدیر لمعات مرقات یہ وہ تین کتابیں ہیں صفحات کے اوپر یہ بحث چل رہی ہے میں نے خلاصہ مکھن نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو صدقہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم